ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں فیر آزر ہوں آپ کا ہوشٹ و دوست فکرانت جوشی آپ کا ساگت کرتا ہوں میں آرم شارٹس میں جس میں حملے کیا تھے دنبرکی سپیس اور دیفنس نے اس کی ٹاپ خبریت چلیے جان لیتے ہیں اپنی سب سے پہلی خبر کی بات کریں گے تو وہ تیجس ایمکی ون ایک ہی طرف سے آ رہی ہے بہت دنوں سے ہم لوگ یہ سن رہے تھے کہ انجین ایئر فورس ایجیل کے ساتھ اس کے لئے کانٹریکٹ سائن کرنے والی ہے تیراسی اس پرکار کے ائرکافٹ خریدے جائیں گے تو آج یہ خبر نکل کر آ رہی ہے کہ اس کا کانٹریکٹ سائن کر لیا گیا ہے پر میرے حساب سے یہ کانٹریکٹ سائننگ ابھی نہیں مانی جا سکتی ہے کیونکہ یہ فائل جو ہے وہ اب جائے گی کیبینٹ کمیٹی عن سیکیورٹی وہاں سے جب اس کو نو ایجیکشن سرٹیفیکٹ مل جائے گا این او سی این او ڈی جو بھی ہوتا ہے وہ مل جائے گا تب جا کے یہ مانا جائے گا کہ یہ کانٹریکٹ سائننگ ہو گیا ہے اور یہی سیم چیز ایچ ایل کا بھی کہنا ہے ایچ ایل کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ کانٹریکٹ سائننگ ہو جائے گا تو اس کے تین سال کے بھی تر اس کے ڈیلیوری سٹارٹ کر دی جائے گی یہاں پر اب آپ کو دیکھنا ہے کہ اس ائرکرافٹ کو خریدنے میں ہمیں کتنا سمیں لگ گیا یا اس ائرکرافٹ کو بنانے میں یہ جو ایمکی ون اے کو بنانے میں کتنا سمیں لگ گیا دو ہزار سولہ میں دیفنس ایکیوجیشن کاؤنسل نے تیجس ایمکی ون اے کو پاس کیا تھا اور اس کے لیے یہ مانا گیا تھا کہ لگ بھوک پچاس ہزار کروڑ یا انچاس ہزار کروڑ روپے اسپیسفیکلی بات کی جائے تو انچاس ہزار کروڑ روپے خرچ ہوں گے پر جب ایچ ایل نے یہ کہا کہ اس کے لیے وہ چھپن ہزار کروڑ روپے لینے والے ہیں تب سب کو یہ بات پسند نہیں آئی تو پھر اس کے لیے نیگوشیشن چلا پرائس نیگوشیشن چلا اس میں یہ چیز نکل کر سامنے آیا کہ ایچ ایل یہ جو ائرکرافٹ بیچ رہی ہے انڈین ائر فورس کو خود کی کمپنی ہے خود دیس کی کمپنی ہے اور دیس کی فورس کو یہ بیچ رہی ہے پھر بھی اس میں ایسے ایمپورٹڈ مال جیسے کی ہیویونکس ہے ریڈار ہے اس کے علاوہ انجن ہے اس میں بھی یہ منافع کمانے کا پریاس کر رہے ہیں جب اس فیسیفکلی ہر کمپوننٹ ٹو کمپوننٹ کی دام چیک کیا گیا اور اس پر پھر پرائس کا ڈیٹیلنگ کی گئی تب یہ پتہ چلا کہ ایچ ایل جو بہار سے سامان کرتی ہے اس پر بھی منافع کمانے کا پریاس کر رہی ہے اس کے علاوہ کچھ ایسی چیز ہیں جس کا ایچ ایل اپنے حساب سے چارجنگ کر رہی تھی اس کو پھر انڈین ایر فورس کے حساب سے یا نیگوشیشن کمیٹی کے حساب سے چارجنگ کی گئی تب جا کے اس کا جو پرائس نکل کر آیا ہے وہ اب 49 ہزار کروڑ روپے نکل کر آیا ہے جو کہ ایک فیر پرائس مانا جا سکتا ہے کچھ تیراسی اس پرکار کے ائرکرافٹوں کے لیے جس میں کی مینٹیننس بھی سامل ہے اور اس کے لیے انفرسٹرکچر جو دینا ہے وہ ابھی سامل ہے اسی چیز کو کہا جاتا ہے پروفیسنلزم ایچ ایل یہ جانتی ہے کہ وہ دیس کے ہی فورس کو یہ ائرکرافٹ بیچ رہی ہے ان کو یہ چاہیے کہ اس کو سستے سے سستہ بنانے کا پریاس کریں پر وہ اس کو مہنگے سے مہنگا بنانے کا پریاس کرتے ہیں اور ایسی پرائیوٹ کمپنیوں سے پرائس کے معاملے میں کمپیر کرنے کا پریاس کرتے ہیں کمپیٹیشن لینے کا پریاس کرتے ہیں ان کا یہ ماننا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ پرائسنگ کے ساتھ اس ائرکرافٹ کو اس کٹیگری میں وہ لا پائیں گے جو کی حل کے ویمان جو وشو میں کئی لیڈنگ ویمان ہے اس کٹیگری کے لانے کا پریاس کر رہے ہیں وہ پر دام سے نہیں اس کی کوالٹی سے اس کو اچھے ائرکرافٹوں کے کٹیگری میں لانا چاہیے ایچ ایل کو اور کم سے کم دام چارج کرنا چاہیے کیسے سترہ ہزار کروڑ روپے بچا لیے گئے اس نیگوشییشن کے بعد یہ سوچنے والی بات ہے اور یہ ایچ ایل کی کار سیلی پر سوال بھی خڑے کرتا ہے یہیں یدی بھارت میں دو تین الگ الگ پرکار کی کمپنیاں ہوتی ہیں تو کیا ایچ ایل اتنا زیادہ پرائس لینے کا پریاس کرتا نہیں کرتا اور یدی وہ کرتا تو اس کو اس پرکار کی ائرکرافٹوں کا کانٹریکٹ نہیں ملتا اور تب یہ کہا جاتا کہ پرائیوٹ کمپنیوں کو فیور کیا گیا جب ہماری سرکاری کمپنی ہماری سرکار کو ہی سامان بیچنے میں اور وہ بھی ایمپورٹیڈ مال میں اس پرکار سے مناپک خوری کریں گی تو ہمیں کس پرکار سے سستے ائرکرافٹ مل پائیں گے تب تو باہر دیس کے ہی ائرکرافٹ لینے زیادہ اچھا مانا جا سکے گا بہرحال ایچ ایل اب 49,000 کروڑ روپے میں دوارہ کچھ 31 مارس سے پہلے اس کو اپروپ بھی کر دیا جائے گا پر 2016 میں سٹارٹ کیا ہوا پروسس اس کی پہلی ڈیلیوری کچھ 2023 تک ہو پائے گی یعنی کی کل ملا کے 7 سال لگ گئے ایک ائرکرافٹ کو خریدنے یا بنانے میں یا اس روپ میں بنانے میں جس کی ہمیں اوشکتہ ہے جب سے ہمارے دیس میں چیف آف ڈیفنس سٹاف کی پوسٹ کریئٹ ہوئی ہے ہمارے جنرل وپن راوت الگ الگ پرکار کے آئیڈیاز دیس کے سامنے لا رہے ہیں اور ان آئیڈیاز سے یہ ساب ساب پتا چلتا ہے کہ ان کا جو وزن ہے وہ بلکل کلیر ہے ان کے دماغ میں بلکل ایم بنا ہوا ہے کہ کس پرکار سے وہ ڈیفنس سیکٹر کو ایک ریولیشنری روپ دے سکتے ہیں یا ریولیشنری چینج اس میں کر سکتے ہیں انہوں نے جو تھیٹر کمانڈز کی بات کی تھی اس میں جمہ کشمیر کو ایک الگ تھیٹر کمانڈ دینے کی بات کی ہے جو کی کیول جمہ کشمیر کے مددوں پر کانسنٹریٹ کرے گا وہیں کے آپریشن دیکھے گا اس کے علاوہ انہوں نے پیننسولا کمانڈ کی بات کی ہے پیننسولا کمانڈ نیوی کے ہاتھ میں ہوگا اس میں جو ایسٹرن کمانڈ ہے اور جو ویسٹرن کمانڈ ہے نیوی کا ان دونوں کو ملا کے پیننسولا کمانڈ بنایا جائے گا جو کی بھارت میں کسی بھی پرکار کے یدی سمودری سیکیورٹی کی بات کی جائے تو وہ اسی پیننسولا کمانڈ کے ہاتھ میں آئے گا اور یہ مانا جا رہا ہے کہ پیننسولا کمانڈ دوہجار اکیس کے انت تک بن کر تیار ہو جائیں گے جو سب سے پہلا کمانڈ بنے گا وہ ایر ڈیفنس کمانڈ بننے والا ہے جس میں کی ایر فورس کے ہاتھ میں یہ کمانڈ دیا جائے گا اس میں ایر فورس جمع دار ہوگی جتنے بھی آکاس سے ہونے والے حملے ہیں اور اس کے لیے جو آرمی کے پاس ایر ڈیفنس اسیٹ ہے یا نیوی کے پاس ایر ڈیفنس اسیٹ ہے وہ اب انڈین ایر فورس کے کنٹرول میں آ جائے گا حالانکہ یہ جتنے بھی کمانڈ بنیں گے اس میں الگ الگ ہمارے سینہوں کے جو ادھکاری ہیں الگ الگ جو انگوں کے ادھکاری ہیں سینہوں کے وہ ایک سامان روپ سے کام کریں گے ایک ساتھ مل بیٹھ کے کام کریں گے اور ایک سینرجی کو بنانے کا پریاز کریں گے ان جو کمانڈ سے فائدہ یہ ہونے والا ہے کہ جس پرکار سے بجٹ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ الوکریٹ نہیں کیا جاتا ہے تو اس بجٹ کا اچھا ایٹلائزیشن کرنے کے لیے کمبائن روپ سے کام کرنا ہی ایک بہتر آپشن مانا جا رہا ہے اس کے علاوہ ایک لوجسٹک کمانڈ بنے گا تینوں سینہوں میں یا آپ کہیں کہ چاروں سینہوں میں جس میں کسپیس کی سینہ یا سیبر سینہ کو بھی انکلوڈ ہم کرتے ہیں ان سبھی کو لوجسٹک سپورٹ دینے کے لیے ایک کومن کمانڈ بنایا جائے گا اس کے علاوہ ایک ٹریننگ اینڈ ڈاکٹرینیل کمانڈ بھی بنایا جائے گا جس کا کام ہوگا جتنی بھی ٹریننگ پروسس یا جو ایکسوسائزیں ہو رہی ہیں ان کو دیکھنا تو پورا وزن کلیر ہے کہ کس پرکار سے اس کا نرمال کرنا ہے اے ڈیفنس کمانڈ جو بننے والی ہے وہ ہمارے وائس چیف ہیں جو اے فورس کے ان کی نرتتو میں ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے 31 مارس تک وہ اپنی ریپورٹ سوپ دے گی پھر جو ان کی سٹڈی میں نکل کر آئے گا ان کی ریپورٹ میں جو نکل کر آئے گا اس کو کس پرکار سے گراؤن میں ہمیں بنانا ہے گراؤن میں ہمیں انجام دینا ہے اس پر سٹڈی نکلے گی اور تب جا کے اس کو بنایا جائے گا وہی بات کر لیتے ہیں ابھی کچھ دنوں پہلے خبر نکل کر آئی تھی کہ امریکہ کی کانگریس میں ہمیں انٹیگریٹڈ ائر ڈیفنس سسٹم بیچنے کے لیے رضا مندی ہو گئی ہے پر اس کا جو پرائیس ہے وہ اب لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ہے ٹیفنس ایکویجیشن کاؤنسل نے جب دو ہزار اٹھارہ میں اس سسٹم کو لینے کا پریاس کیا تھا یا اس سسٹم کے لیے جو دام اپروف کیا تھا وہ کیول ایک بیلین ڈالر کا تھا پر اب جو اس کا ریٹ نکل کر آ رہا ہے اس کا جو دام پتا چل رہا ہے وہ لگ بھگ 1.9 بیلین ڈالر ہے جو کی جو ریٹ ہم لوگ نے ڈیسائٹ کیا ہے یا اپروف کیا ہے اس کے دو انہیں کے لگ بھگ برابر ہے کیونکہ یہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ انڈین ائر فورس نے جاری کی تھی اس لیے انڈین ائر فورس اب یہ مان رہی ہے کہ اس ائر ڈیفنس سسٹم کا جو دام ہے وہ زیادہ ہے اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ امریکہ سے جو ہمیں ڈرون پراپٹ ہونے والے ہیں ان کے دام بھی جادہ ہی کہے جا رہے تھے اور اس پر بھی پرائیس نگوشیشن ابھی جو ڈانلڈ ٹرم کی یادرہ ہونے والی ہے اس میں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اپاچے ہیلیکاپٹر اور پی ایٹ آئی جو پوسائیڈن ائر پراپٹ ہے اس پر بھی بات ڈانلڈ ٹرم سے ہونے والی ہے ان کی جو اب کمینگ یادرہ ہے پر یہاں پر جو ائر ڈیفنس سسٹم کا ماملہ ہے اس کو گمبیٹا سے لیا جا رہا ہے اس کے علاوہ یادی ان کے دوارہ یہ پرائیس نگوشیشن میں دام نہیں کم کیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ رشن سسٹم کی طرف بھی ہم دیکھیں تو رشن سسٹم کو سامنے لا کر یا پرائیس نگوشیشن میں ان کی بات کر کے یا اس نیوز کو آگے کر کے ہو سکتا ہے گورنمنٹ امریکہ گی گورنمنٹ پہ یہ دباؤ بنانے کا پریاس کرے کہ ان کو سستے داموں پہ یہ جو ائر ڈیفنس سسٹم ان کے دوارہ پروجیکٹ کیا گیا ہے وہ پرابط ہو جائے وہی بات کریں پوسائیڈن پی ایٹ آئی ائرکرافٹ کی جس کو سامنمرین ہنٹر ائرکرافٹ بھی کہا جاتا ہے بارت میں اس کو آٹھ کی سنکھیا میں استعمال کیا جاتا ہے نیوی اس پر بہت زیادہ وشواس کرتی ہے اور آرمی بھی اس پر بہت زیادہ وشواس کرتی ہے کیونکہ کئی بار ہمارے پور آرمی چیف نے اس بارے میں کہا بھی ہے تو اب یہ خبر نکل کر آ رہی ہے کہ اپریل کے بعد چار اور اس پرگار کے ائرکرافٹوں کو انڈکٹ کیا جا سکتا ہے اس سے پہلے جب اس کو دوہزار تیرہ اور پندرہ میں خریدا گیا تھا تب یا اس میں کلاؤس تھا کہ اس کو آگے بھی آرڈر کیا جا سکتا ہے تو دوہزار سولہ میں چار اور ائرکرافٹ کا آرڈر دیا گیا اور اب یہ بھارت آنے والے ہیں اپریل دوہزار بیس کے بعد اس کا انڈکشن سٹارٹ کر دیا جائے گا اس کے علاوہ جو اب کبھی نیاترہ ہونے والی ہے ڈانالڈ ٹرمپ کی اس میں بھی پوسائیڈن ائرکرافٹ کو سامنے رکھا جا رہا ہے اور کچھ کہا جا رہا ہے کہ چھے سے لے کے آرڈ سنکھیا میں اس پرکار کے ائرکرافٹ خریدے جائیں گے کیونکہ نیوی کو یہ ائرکرافٹ بہت زیادہ پرسند آئے ہیں اور چاہے وہ ڈوکلام سٹینڈ آف ہو یا بالا کوٹ ائر سٹرائک کے بعد کا قصہ ہو یہ پی ایٹ آئی ائرکرافٹ ہمارے بہت کام آئے ہیں اور ریکونسنس میں ان کے دوارہ بہت اچھا کام کیا گیا ہے اس کے علاوہ انڈین اوشن میں جو چائنیز سمرین گھوم رہے ہیں ان پر نظر رکھنے کے لئے بھی اس ائرکرافٹ کا استعمال بہت اچھے سے کیا جا رہا اور اس کا جو پرفارمنس ہے وہ بہت اچھا نکل کر سامنے آ رہا ہے اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں ویم ٹیکنلوجی ویم ٹیکنلوجی وہی کمپنی ہے جو کہ ڈی آئی ڈیو کے ساتھ مین پورٹیبل انٹی ٹینگ گائیڈڈ مسائل بنا رہی ہے اس پر کام کر رہی ہے اس کے علاوہ تیجس کے لئے یہ فیوزلاز بنانے کا کام بھی کرتی ہے اس کے علاوہ اے ایم سی اے میں بھی اس کے بھاگ لینے کی سمبھاؤنا ہے اور تیجس کے ایم کی ون اے میں بھی اس کے دوارہ کچھ کمپوننٹ سپلائی کیے جائیں گے تو اب ویم ٹیکنلوجی کا یہ کہنا ہے کہ ان کے دوارہ اپنا ایک ائرکرافٹ اپنا ڈیزائن کیا ہوا ایک ائرکرافٹ بنایا جا سکتا ہے وہ بھی دو ہزار ستائیس سے پہلے انہوں نے یہ نہیں کلیر کیا ہے کہ یہ فائٹر ائرکرافٹ ہوگا یا کس پرکار کیا ائرکرافٹ ہوگا پر قیاس یہ لگائے جا رہے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا ائرکرافٹ ہونے والا ہے پیسنجر ائرکرافٹ ہونے والا ہے یا ایک چارٹر پلین کی طرح ائرکرافٹ ہو سکتا ہے پر انہوں نے یا ماننا ہے کہ ان کے خود کے دوارہ ڈیزائن کیا ہوا ایک ائرکرافٹ جو کی دو ہزار ستائیس کی انہوں نے اپنے خود کو ڈیڈ لائن دی ہے اس سے پہلے وہ بنا لیں گے تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ بنا پاتے ہیں یا نہیں کیونکہ ویم ٹیکنلوجی ایک اوبرتی ہوئی کمپنی ہے اور وہ خود کو لکیٹ مارٹن سے کمپیر اپ کر رہے ہیں آج کے اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی اچھا کرتا ہوں کوئی ویڈیو پسند ہے ہوگا آپ اس کو ایک پڑا تھمسے ضرور دیں گے اس ویڈیو سے کوئی سوال سے جاؤ کمن بوکس میں ضرور لائیے گا اور یادی آپ نے مہارا چینل تو سسکرائب نہیں کیا اسے بھی کر لیجئے کہ ہم اس پرکار کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں نمشکار thank you چین